مجھے لکوریا نفس ہے وہ کام نہیں کرتا تھا وہ اس کو پھر لندن لے گئے لندن میں انہوں نے اس کے سسر کے آلے سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کو لگا دی گیا ہے کوئی بات کوئی بات دیکھو نا چونکہ سب کا تو نہیں لگ سکتا نا میچنگ دیکھنی پڑتی ہے نا جیسے بلٹ دیتے ہو تو خون کو ملانا پڑتا ہے یہ خون کا بول بھی کب ایک گروپ ہے او گروپ ہے کون سا گروپ ہے اسی طرح جب آدمی کا بون میلو ہوتا ہے جب ہٹیوں کا گودہ بدلا جاتے ہیں وہ بھی ماں سیوہ بھائی کے کسی کا نہیں ہوتا اور لگ ہی نہیں سکتا تو کوئی ایسی بات نہیں میرے بھائی کے ہوں کسی وہ حیران حیران ہو گیا اب چاہاں کبھی اب میرے نفس میں ایک حصہ سسر کا بھی ہو گیا اس لڑکی کے باپ کا کچھ نہیں ہوتا وہ کٹ گیا کٹ گیا اس کا نہیں رہا اس لیے علماء کے مسئلے میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی کہ مسئلہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا اس پہ جنادہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ہے تو انسان کا ہاتھ تو علماء نے کہا کہ نہیں یہ جز ہے یہ کل نہیں ہے اس پہ جنادہ نہیں پڑھا جائے اسی طرح اس میں بھی بحث ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ گیا اب وہ ہاتھ چور کو واپس کر دیں یا نہ کریں کیونکہ سردہ تو ہے نا کٹنا اب یہ تو کہیں گی لکھا نا کہ وہ تم اپنے پاتھ رکھ لو آپ نے کٹ بھی ہے سردہ اس کو ملے گئی اچھا اگر وہ ہاتھ ہم چور کو دے دیں تو آج کا تو پلاسٹک سردری کا زمانہ ایک منٹ میں وہ جوڑ دیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا کی کٹا تھا کی نہیں کٹا تھا تو اس پہ بھی علماء نے بحث کی ہے کہ حضور کے یہ دمانے میں ہاتھ کٹا گیا تو اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالا گیا ایک تو خون بند کرنے کے لیے کیونکہ اور تو کوئی دریہ نہیں تھا دوسرے یہ ہے کہ جب جل جائے نا پلاسٹک سردری نہیں ہو سکتی کٹے ہوئے پہ تو ہو سکتی تو اس کا معنی یہ اس کا نہیں ہے جینگا کہنا کیسا ہے میرا بھائی میں نے کئی بتایا ہے کہ مجھے اس پر خود بھی اعتراض تھا کہ جینگا مقروح ہے لیکن میں جب بگڑا دیش کے دورے پر گیا تھا وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ کرو انہیں حفظیں فرمائے اور جو زندہ ہے اللہ ان کو سیعت آفیت دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے آج کل بڑا امتحان ہے وہ حامی علماء کے لیے ہر جگہ امتحان ہے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ مچھلی کی قسم ہے ہر حالہ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا کہ جب علماء کہہ رہے ہیں اور پھر جتنا مچھلی کو بنگالی سمجھتا ہے کہ جی کا بات بھی نہیں سمجھتا ہے یہ مچھلی کی ایک ایک نسل کو بھی جانتے ہیں ایک ایک قسم کو بھی جانتے ہیں جیسے عرب لوگ تھے نا یہ گھوڑے اور اوٹ کو جانتے تھے دور سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑا جائے یہ عبل اخریو ہے یہ جواد ہے یہ سب باک ہے نہیں ہے اونٹ کو دیکھ کے کہہ دیکھیں کہ کیسا اونٹ ہے پھر اونٹوں پر اٹھ کے امتحان ہوتے تھے کہ اونٹ وہ ہو جس کی مو اتنا پدلہ ہو کہ گلاس سے پانی پی لے اچھا ہمارے یہاں بھی ہیں روحی کا علاقہ جو ہے نا اس میں بھی اونٹ ہوتے ہیں بڑے دور دست اور اونٹ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیپیں آپ کی جو ہے نا فول ویل ڈرائیو یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اچھا ان اونٹوں کی ایک بڑی عجیب وصف ہے آپ اونٹ میں بیٹھ جائیں سفر کر رہے ہیں جب سو میل پورے ہو جائیں گے اونٹ سانس کھینچے کہ اب سو میل ہو گیا میں تھنگیا میں نے خود ان پر سفر کیا ہے یسن میر کا بیکا نیر کا بھرد پر وہ ایک پتہ نہیں کانپونٹ دنیا دیکھ ڈالی ہے شکار کے شوق ہوتے تھے بچپن میں آدمی فارغ ہوتا ہے پاگر ہوتا ہے موسیقی